ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی وید بلال سر میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کلاس ٹویلتھ کے ہسٹری کے امپورٹن کوشن انسر جو بورڈ اگزام کے لئے کافی ہی مہتوپور ہیں اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پریاس ہے آپ کو اچھے نمبر دلانے میں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ ہماری چینل دورہ لگاتار اگزام اور بورڈ اگزام سے سنبھنی مہتوپور ویڈیو ڈالے جائیں گے جو آپ تک آبادی دوستو سے پہنچے اس لئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جی جی لی دوستو زیادہ سمیں نہ لیے تو ویڈیو کو آج کی پہلے پرسن کے ساتھ شروع کرتے ہیں پہلا پرسن ہے دوستو پرچین بھارتی ویپار کا اتحاس صحیح روپ سے ڈائس کال سے پرارم بھوتا ہے ڈائس کال سے پرارم بھوتا ہے تو اس کا صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے مہور کال سے یعنی ڈ amiga اگلا پرسن ہے دوستو سویدان سبا کے پراروپ سمیتھی کے عدیش کون تھے دوستو سویدان سبا کے پراروپ سمیتھی کے عدیش سے ڈوکٹر بی آر امبیٹگر یعنی بھیم راو امبیٹگر یہ پراروپ سمیتھی کے عدیش تھے دوستو اور پراروپ سمیتھی میں کل سات سدستے تھے اسی کے ساتھ یہ اگر پرسن پوچھا جائے کہ سویدان سبا کے عدیش کون تھے سویدان سبا کے عدیش سے دوکٹو ڈوکٹر راجندر پرساد چلیے اگلا پرسند نمی لکھت کتن کو ٹھیک کر کے پنے لکھیں جین دھرم کے انسار کرم کے چکر سے سویم کو مکت کرنے کے لئے تپ اور مد مارگ کی عویستہ ہوتی ہے تو دوستو یہ کتن جین دھرم کا نہیں ہے بہت دھرم کا ہے تو یعنی بہت دھرم کے انسار دوستو جی ہاں بہت دھرم کے انسار کرم کے چکر سے سویم کو مکت کرنے کے لئے تپ اور مد مارگ عویستہ ہوتی ہے مد مارگ کے بات بہت دھرم میں کی گئی ہے چلیے اگلا پرسند پرسند نمبر چار دھرم ساسٹروں کے انسار ورن ویستہ کو صحیح کرم میں لکھئے صدر برامان ویسے یا چھتریے تو دھرم ساسٹروں کے انسار ورن ویستہ تھی دوستو سب سے پہلے برامان یعنی برامان کے مقصد پن ہوا دوسری نمبر پہ شطریے یعنی بھوجہ سے اتپن ہوا تیسرا دستو ویسے اور چوتھا سودر جو تین ورنوں کی سیوا کرتا تھا تو یہ اس کا صحیح امراہ یعنی پہلے ب پھر ڈ پھر سی اور پھر اے چلیے بدھ کے پرتم دھرم ابدیس کو یعنی کیا پرتیق ہے بدھ کے دھرم پرتم دھرم ابدیس کا پرتیق ہے دوستو وہ ہے دھرم چکر دوستو مہاتمہ بدھو دوارہ سانناتھ میں اپنا پہلا دھرم چکر پریورتن کے مادم نے پہلا ابدیس دیا گیا تھا اور اسی پہلے ابدیس کو ہی دھرم چکر پریورتن کے نام سے جانا جاتا ہے پرسا نمبر چھے پرچین بھارت کے دھرم ساسدھوں میں ویوہ کے آٹھ پرگاروں میں سے کس پرگار کے ویوہ کو سروتتم مانا گیا ہے تو اگر ہم پرچین دھرم ساسدھوں کی بات کریں تو دوستو ویوہ کے برہمہ ویوہ کو یعنی جو برہمہ ویوہ پدیتی تھی اسے کیا مانا گیا دوستو سریشت مانا گیا برہمہ ویوہ پدیتی کو اس میں دوستو دونوں پکشوں کی سہمیتی سے ویوہ ہوتا تھا اور اس ویوہ میں ویہدک یعنی ویہدک ریتی اور نیم کا پالن کیا جاتا تھا تو برحمہ ویوہ سب سے سورتہ مانا گیا اور سب سے نمیتم راکشہ شیوہ ساتھ وان سولوی ستابدی کے بھارت میں بھکتی آندولن کے پرمک سدھان تھے سولوی ستابدی کے بھارت میں بھکتی آندولن کے پرمک سدھان تھے دوستو سچی سردہ اسور کے سمک شمانتہ مانو جاتی کے پرتی پریم یا کرمکان اس کا وکلپ دوستو اے ایک دو تین یا بی ایک دو چار سی دو دو تین لی ایک تین دو چار اس کا جو صحیح وکلپ ہوگا وہ ہے دوستو ایک دو تین یعنی اے ایک وکلپ اس کا صحیح ہے اگلا پرسان ہے دوستو پدماوت کے لیکھک کون تھے تو پدماوت کے لیکھک دوستو تھے ملک محمد جائسی جی ہاں ملک محمد جائسی پدماوت کے لیکھک تھے اور اس کی گھٹنا آپ کو پدماوت مووی میں سمجھے میں آگے آگے ہوگی کہ پدماوتی مووی جس کو ریلیز نہیں انہی دیا جاتا اگلا پرسان دوستو ویجین اگر کے سامراج کے سمندری ویپار کی ویسے میں نمد لکھت میں سے صحیح ویکتہ ویکیا چین کیجئے اے سمندری ویپار کی اویل نہ کی جاتی تھی بی سمندری ویپار کو ہتو ساہت کیا جاتا تھا سی سمندری ویپار کو ساہی پروساہن دیا جاتا تھا یا دی سمندری ویپار کو کچھ چونے ویپاریوں کی دیکھ ریک میں رکھا گیا تھا تو ویجین اگر سامراج میں سمندری ویپار کو ساہی پروساہن دیا جاتا تھا یعنی سی ویکل اس کا صحیح ہے نمنی یوگموں میں سے صحیح یوگم کا چین کیجئے امر نایق سینی کمانڈر ہریہ جلاسے کملم پورم نہر کرسندیو رائے مدل مندل پریشر تو اس کا جو صحیح یوگم ملائن کیا گیا وہ ہے امر نایق اے صحیح اس کا ملائن کیا گیا تو امر نایق اس کا صحیح اتر دوستو باقی تینوں گلت ہیں پرسند نمبر گیارہ اکبر کے دورہ اٹھائے گئے کسی ایک مہتپل قدم کو لے کیجئے جس کے آدھار پر اس کے ساسن کو درم نلپیش کہا جا سکتا ہے تو اکبر کے ساسن کار میں دوستو اکبر کے دورہ ایسے کئی قدم اٹھائے گئے تھے جس نے اکبر کے ساسن کار کو درم نلپیش کہا جا سکتا ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو اکبر دورہ ججیہ کر سمابت کر دیا گیا اس کے ساتھ تا یہ بھی دوستو کہ اس کے لئے دین الہی نامک دھرم کی سروات کی گئی دین الہی جس میں سبھی دھرموں کو برابر سمان دیا گیا تھا تو یہ دو پرمک کارن ہیں جو اکبر کے ساسن کار کو درم پر سیدھ کرنے میں سیوگ کرتے ہیں دین الہی اور ججیہ کر کی سمابتی بینامی سے کیا بھی براہ ہے بینامی سمپتی سے کیا بھی براہ ہے تو دوستو بینامی کا عرص ہوتا ہے بینا کسی نام کے جیہاں بینا کسی نام کے اگر اس میں اور طولت دیکھیں تو بینامی مطلب کیا ہے اگر کوئی وقتی کسی سمپتی کو اپنے نام سے نہ خرید کر کسی اور کے نام سے خریدتا ہے لیکن اس سمپتی سے ہونے والا لاب وہ خود رکھتا ہے اسے ہی بینامی سمپتی کا نام سے جانا جاتا ہے مغل سمرات اپنی پرجا کے کون سے چار طتوں کے رکشہ کرتا تھا تو مغل سمرات اپنی پرجا کے چار طتوں کے رکشہ کرتا تھا وہ تھا پہلے ہز تو گھوڑ سوار پہلا گھوڑ سوار دوسرا ہے پیدل سینہ تیسرا گولداز اور چوتھا جلد سینہ ان چار ترتیوں کی مغل سمرات رکشہ کیا کرتے تھے مہاتمہ گادی نے کون سا اکبار نکالا مہاتمہ گادی دورہ سے تو بہت سا اکبار نکالے گئے ہیں ان میں سب سے مہتپڑھ ہیں دوستو وہ ہے انڈین اوپینین جی ہاں انڈین اوپینین اور یہ جو اکبار تھا انڈین اوپینین وہ ایک سابتاہیگ ویب اکبار تھا کیا تھا دوستو سابتاہیگ اکبار اس کے علاوہ مہاتمہ گادی نے ہریجن ہریجن ینگ انڈیا ینگ انڈیا اور دینک نو جیون نمک پتر بھی نکالے تھے اگلا پرسنے دوستو ریلیز آف لکھنو نمک چیتر کس نے بنایا تو ریلیز آف یعنی سوئی ریلیف آف لکھنو نمک چیتر بنایا تھا تھومس جونس بار کرنے یہ کس نے بنایا تھا تھومس جونس بار کرنے تو یہ چیتر بنایا گیا تھا اٹھارہ سو انسٹھ میں اٹھارہ سو ستہاون کے قرآنتی کے باد تو ریلیف آف لکھنو نمک چیتر بنایا تھا تھومس تھومس جونس بار کرنے یہ تین سوٹی نین میں مہا نوی ڈبس جلو انوستان ہے اے درگا پوچہ اے دس آرہ درگا پوچہ نو راتری تو مہا نوی ڈبس جلو جو تیوار ہے انوستان وہ سبھی ہیں درگا دس آرہ درگا پوچہ اور نو راتری یہ تینوں مہا نوی ڈبس کی آدھار یہ سنچنا جس پردارت کی بنی ہوئی تھی وہ ہے کس کی دوستو یہ صحیح وقل وہ ہے لکڑی کی بلٹی سرکار دورہ آود کا دیگران جس نتی کے انترگت کیا گیا وہ کیا تھا بلٹی سرکار دورہ آود کا دیگران کساسن کے نتی کے دار پر یعنی کوپراساسن نتی کے دار پر کیا گیا جو بلکل بھی گلت تھا پرسن نمبر انیس مغل رانی اور راج کماریاں حرم تک سیمت ہونے کے باوجود آرتی گتویدیوں بھاگ لینے میں سکشم تھی کیونکہ وہ اپنے دوارہ رکھی گئی لوگوں کے مادم سے ساسنے سنچن کرنے میں ساتھا پردان کرتی تھی سوریاس ویدھی کیا تھی سوریاس ویدھی کانون ایک ایسی ویدھی تھی جس کے مادم سے کسانوں کو لگان کی راسی نسچت دن کے لیے دی جاتی تھی مال لو اگر کسان کو اٹھارہ فروری کے دن راسی دینے کے لیے کہا گیا ہے لگان اور وہ اٹھارہ فروری کے سوریاس تک اگر اس راسی کو جمع نہیں کر پاتا تھا تو اس کی جیمن کو نلام کر دیا جاتا تھا اسے ہی سوریاس کانون یا سوریاس ویدھی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو یہ رہے بیس مہتوپور پرسن اتر اس کے اگلے پارٹ میں ہم اور پرسن لے کر آئیں گے جو آپ کے پرکشہ کے لیے کافی مہتوپور ہوں گے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے لائک کرتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمیں اور زیادہ سعیوگ پردان کرتا ہے ہمیں اور زیادہ پروشتان دیتا ہے آپ کے لیے ایسے ویڈیو بنانے کے لیے ویڈیو کو سیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد ایک باکھر سے آپ سبھی لوگ پرائی اچھی کیجئے اور ملتے ہیں اگلے نیچ ویڈیو میں